بسم اللہ الرحمن الرحیم حریمی ادارے آپ جا کے آگے بند ہوں گے کونسی کلاس کے بورڈ کے ایکزیم ختم کر دیے گئے ہیں یا کیے جائیں گے اور بھی امپورٹن باتیں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کی طرح چلنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں کیونکہ اس چینل پر آلیڈی میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ بچوں کی ہیلپ کے لیے اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز لے کر آنگا اور جن ویورز نے جن سٹوڈہ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا اگین اگین تھانکس اور نیو ویسٹر سے اگین روکیسٹ ہے کہ یہ نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اب ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کی اجلاس میں کیا کیا باتیں کی گئیں اور کون کون سی امپورٹن باتیں کی گئیں تو اب ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تعلیمی داروں میں کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد نے حکومت کو کشم کشم میں ڈال دیا کرونا کی دوسری لہر کے خدشات خطرہ بن گئے پنجاب کے اہم انزلہ میں سرکاری سکولوں کو بند کر دیا تفصیلات کے مطابق کرونا کے مولک وارد تعدی کے ساتھ جاری چوبیس گھنٹوں میں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چار افراد جہاں باق ہوئے جبکہ ایک سو چھتالیس نئے مریض رپورٹ ہوئے میڈیکل یونیورسٹی کے دو طلبہ گورنمنٹ کالیج برہ خواتین وائس پرنسپل گورنمنٹ کالیج ٹانشپ کے پروفیسر اور سابق لیگی یو سی چیئرمین ایڈوکیٹ بھی وائرس میں مبتلا ہو گیا مختلف ہسپتالوں کے آئی سی اوز میں پینتیس مریض زیر علاج ساتھ وینٹی لیٹر پر مجود دوسری جانے پنجاب کے اہم زلال لیہ میں کرونا کے کیسے مصبت آنے پر تین سرکاری سکولوں کو بند کر دیا گیا گورنمنٹ ہائی سکول ایک سو چوبیس کے ٹیچر اور دو طالب علم کا ٹیسٹ مصبت آنے پر سکول کو بند کر دیا گیا جبکہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کینال کلونی لیہ کی طالب علم کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر بھی سکول کو بند کر دیا گیا بی ای او طالب تعلیم تفقل حسین نے بتایا کہ سکولوں میں ٹیسٹ مصبت آنے پر سکولوں کو بند کر دیا گیا جن کو محکمہ صحت کی مشاورت کے بعد اوپن کیا جائے گا تعلیمی داروں میں کرونا کی کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر وفاقی حکومت نے اہم فاصلہ کرتے ہوئے بین الوزرائی بزرہ تعلیم کانفرنس پانچ نومبر کو طلب کر لیا جس میں ملک بر کے بزرہ تعلیم شرکت کریں گے تفصیلات کے مطابق تعلیمی داروں میں کرونا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت نے وزیر تعلیم کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں پانچ نومبر کو اسلام آباد میں منقض کیا جائے گا اجلاس میں موسم سرما کی چھٹیاں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا اجلاس میں تعلیمی سال اپریل کی بجائے یکم اگست تک بڑھانے پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس میں آٹھویں کے بورڈ کی امتینات لینے یا نہ لینے کا فیصلہ بھی ہوگا اجلاس میں تمام صوبائی وزراء تعلیم ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کریں گے اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے اجلاس میں وزراء تعلیم سے کرونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر تجاویز لی جائیں گی وزیر اعظم کی سربرائی میں ہونے والے ان سی او سی کے اجلاس کی اندرونی کہانی پنجاب حکومت نے کرونا اور سموک کے بیعث تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے اگاہ کر دیا ان سی او سی نے پنجاب حکومت کو دو ہفتے تک انتظار کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں وزیر اعظم کی سربرائی میں ہونے والے ان سی او سی کے اجلاس میں ملک بھر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کس اج کے بیعث تعلیمی اداروں کو پھر سے بند کرنے پر طویل بیعث ہوئی جس میں پنجاب حکومت نے کرونا اور سموک کے بیعث سکول بند کرنے سے متعلق وزیر اعظم کو اگاہ کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق نے پنجاب کے تعلیمی ادارے بند کرنے سے متعلق دو ہفتے کا انتظار کرنے کو کہا ہے دوسری جانب ذرائع نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت نے سموک مزید بڑھتے ہوئے بڑھنے پر دسمبر کے پہلے ہفتے سے تعلیمی ادارے بند کرنے کی ڈیر لائن دے دی ہیں اور پنجاب حکومت دسمبر کے آغاز میں سردیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر سکتی ہے کیونکہ پنجاب میں کرونا کیسز کے ساتھ ساتھ سموک بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں میری دعایے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اپنے پیرنٹس کا ضرور خیال رکھیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ